رقم واپس دو استفعے لے لو مسلم لیگ نون اور بہت ساری باقی جماعتیں اسی پہ یقین رکھتی ہیں کہ استیفے دینے چاہیے اور ضرور دینے چاہیے لانگ مارچ اور دھرنا کتنا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے یہ تو اب موڈالٹیز ہیں یہ بیٹھ کے تیہ کریں بتاتے ہیں استیفے کیا ہوتے ہیں صبر تو کرو مریم نواز کا عمران خان کو جواب کہا اوپوزیشن کے استیفے پی ٹی آئی جیسے نہیں ہیں ایسے نہیں کہ سپیکر بلائے تو غائب ہو جاؤ اسمبلی کو گالیاں دیتے رہو پھر سال بھر کی غیر حاضری کی تنخواہیں وصول کر لو مزید کہا پیرین استیفوں اور لانگ مارچ پر متفق ہے چار فروری کو اجلاس میں استیفوں کا طریقہ کار تیہ ہوگا برادشیٹ کا نیب سے بقایا 22 لاکھ ڈالر کا تقاضہ برادشیٹ کے وقلہ کا کہنا ہے بقایا رقم جلد نہ ملی تو پاکستانی اساسوں کے خلاف کارروائی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے نیب کے وقلہ کے مطابق حکومت پاکستان رقم دینا چاہتی ہے کوویٹ کے سبب تاخیر کا سامنا ہے کلیرنس ملتے ہی رقم دی جائے گی برادشیٹ کمپنی کیس جیتنے کے بعد دو کروڑ نوے لاکھ ڈالر پہلے ہی وصول کر چکی برادشیٹ کمیشن کو فعال کرنے کے لیے وزارت قانون نے ہدایات جاری کر دی ایف آئی اے چیف کمیشنر اسلامواد پولس اور اٹرانی جنرل کو ضروری اقدامات کی ہدایت مشیر احتساب شہزاد اکبر نے پرگرام نائٹ ایڈیشن میں کہا برادشیٹ کو جس بھی زاویہ سے دیکھ لیں پینما ٹو ہی نکلے گا نواز شریف ہی چوڑ ثابت ہوں گے عظمت سعید کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جرمانہ کیوں دینا پڑا چاروں صوبوں کا بلدیاتی انتخابات فوری کرانے سے انکار بلدیاتی انتخابات سے مطالق الیکشن کمیشن کا دو روزہ اجلاس ختم ذرائع کے مطابق پنجاب اور اکی پی حکومت ستمبر میں بلدیاتی الیکشن کرانے پر تیار ہیں بلوچستان اور سندھ حلقہ بندیاں مردم شماری رتائیت سے منسلک کر دیں وزارت دفاع کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن پر تیار الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کو رپورٹ جمع کرانے کا فیصلہ وزیراعظم کا اسلامباد میں حادثے کا نوٹس وزیر اطلاع شبلی فراس کہتے ہیں عمران قان نے وزراء کے سیکیورٹی اور پروٹوکول کی مضمت کی اگر کسی کو خدشات ہوتے ہیں تو سیکیورٹی دی جائے گی کرونے سے بچاؤ کے حوالے سے اہم سنگی میل پاکستان میں ویکسینیشن شروع پہلی دوز اسلامباد میں طبی عملے کے رکن کو لگائی گئی وزیراعظم عمران خان بھی ویکسینیشن کے موقع پر موجود تھے کہتے ہیں تیزی سے کام کرنے پر اپنی ٹیم کو مبارک بات دی پانچ لاکھ ویکسین دینے پر چین کے شکر گزار ہیں کرونا کیسز نیچے آ رہی ہے لیکن ویکسین لگوانا ضروری ہے کراچی میں گوالوں کی منمانیاں دودھ کے قیمت میں بیس روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کا اعلان قیمت ایک سو چاریس روپے تک پہنچ جائے گی کمیشنر کا دودھ کے قیمت میں غیر قانون اضافہ کنوٹس کاروائی کا فیصلہ انتظامیہ کے دودھ فروشوں کو مقررہ نرخوں پر فروخت کی ہدایت لاہور کے پارک میں نصب علامہ اقبال کا مجسمہ عوام کے غم و غصے پر ہٹا دیا گیا ڈی جی پی ایچ اے نے دو پروجیکٹ جریکٹرز کو معتل کر دیا معاملے کی تحقیقات کے لئے کمیٹی تشکیل وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی معاملے کا نوٹس ڈی جی پی ایچ اے کو مجسمے کی معاملے میں غفلت برتنے کی تحقیقات کا حکم دیا چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی کا کہنا ہے سٹاف نے اپنے طور پر مجسمہ بنا کر لگانے کا اقدام کیا وزیراعلا بلوچستان کی زیرے صدارت سی پیک منصوبوں کے متعلق اجلاس وزیر دفاع پیداوار صوبائی وزراء اور شیرمن سی پیک آثارٹی کے شرکت متعلقہ حکام کی منصوبوں پر بریفنگ تیرہ سو بیس میگا وات کول فائر پاور پلانٹ اور گوادر سمارچ پورٹ سٹی منصوبہ مکمل ہو گیا زون ڈیولپمنٹ اور اسپتال پر کام شروع پی اے ایف اکیڈمی ازغر خان میں گراجویشن تقریب گیارہ سعودی اور چھے خواتین سمیت ایک سو تیمتیس کیڈٹس نے گراجویشن کی آرمی چیف جنر قمر جاوید بازپر نے نمائیہ کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات تقسیم کیے ائر چیف ماشل مجاہد انور خان کی بھی تقریب میں شرکہ پاک فضائیہ کے شیر دل ٹیم نے شاندار کرتب دکھائے لفظ پاکستان کے خالق چودری رحمت علی کو بچھڑے ستر برس پیٹ گئے چودری رحمت علی کو نہ صرف محبے وطن سیاسی رہنما بلکہ پہلا پاکستانی کہلانے کا اعزاز بھی حاصل ہے پاکستانیوں کے دلوں میں جگہ بنانے والے چودری رحمت علی کی آخری آرامگاہ کے لیے پاکستان میں دو گز جگہ بھی نہ مل سکی بختاور بھٹو کی شوہر محمود چودری کے ساتھ گڑی خدا بکش میں بھٹو خاندان کے مزارات پر حاضری زلفکار علی بھٹو اور دیگر کی قبروں پر فاتح پڑھی اور پھول چڑھائے بختاور والدہ بنظیر بھٹو شہید کے قبر پر آبدیدہ ہو گئیں سنم بھٹو بھی ساتھ تھی شایقین ایک رکٹ کے لیے بڑی خبر پی ایس ایل سکس میں اسٹیڈیوم میں آ کر میچ دیکھ سکیں گے ذرائع کے مطابق شایقین کو ایس او پیس کے تحت اسٹیڈیوم آنے کی اجازت دی جائے گی اسٹیڈیوم اس میں گنجائش کے پچیس سے تیس فیصد تماشائیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی قواعد و زوابط تیہ کیے جا رہے ہیں اہام قبر ہے وزیراعظم عمران خان کی اوپوزیشن کو بڑی پیشکش لوٹو ہی رقم قومی خزانے میں جمع کروا دیں کل ہی مستعفی ہو جاؤں گا وزیراعظم عمران خان کا یہ اہام ترین بیان سامنے آیا ہے بات کریں گے اپنے نمائندے فہیم اختر سے فہیم اختر کہیے گا یہ اہام بیان ہے وزیراعظم کا اوپوزیشن سے نطالق جی بالکل وزیراعظم عمران خان نے کابینہ کے جلاس کے بعد اپنا بیان دیا ہے اور اس بیان میں انہوں نے اپوزیشن کو کیلنج بھی دیا ہے اور یہ پیشکش بھی کی ہے وزیراعظم عمران خان کہا ہے کہ اپوزیشن جنہوں نے پاکستانی رقم لوٹی ہے وہ اگر قومی خزانے میں جمع کر دیں تو اگلے روز ہی نصیفہ دے دوں گا وزیراعظم نے اپوزیشن تحقید بھی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے نہ لانگ مارچ کیا ہے نہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں 21 دسمبر گزر گیا پھر 21 جنوری بھی گزر گئی ان کے نصیفے آئے اور یہ اسصیفے دینے کے بجائے سینٹ الیکشن لینے کی باتیں کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا اسصیفہ دینے کے لئے جورت اور کردار کی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگ اسصیفہ دینے کی جورت نہیں رکھتے ساتھ ہی رہے گا فہیم وزیراعظم کا یہ اہم ترین بیان سامنے آیا ہے انہوں نے اپوزیشن کو بڑی پیشکش کی ہے کہا ہے کہ لوٹی رقم قومی خزانے میں جمع کروا دیں وہ کل ہی مستعفی ہو جائیں گے یہ اہم ترین بیان ہے وفاقی قابینہ کا اجلاس ہوا جس کے بعد اب وزیراعظم نے اہم ترین بیان دیا ہے فہیم یہ کہیے گا کہ اس بیان کے بعد اپوزیشن کا اب تک کسی رہنما کا یا پی ڈی ایم کا کوئی رد عمل آیا دیکھیں اپوزیشن کی جانے سے رد عمل تو نہیں آیا لیکن وزیراعظم مران خان کے ایک چیلنگ اپوزیشن کے لیے فامنے آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیپلس پارٹی اور مسلمی قنون نے جو ماضی میں کرپشن کی اور اپنی لوٹی ہوئی رقم جو جگہوں پر منتقل کی اگر وہ تمام رقم قومی خزانے میں جمع کر دیتی ہیں قوم کو واپس کر دیتی ہیں تو وہ اگلے روز ہی اسطیفہ دے دیں گے لیکن وزیراعظم نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اسطیفے دینے کے لیے جرات اور قدار کے ضرورت ہوتی ہے اپوزیشن کے جانب سے با رہا اعلان تو کہ وہ اسطیفے دیں گے اور اسپیس دن وری دن انہوں نے گزر گیا ڈیڈ لائن گزر گئی نہ انہوں نے لانگ مارچ کیا نہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اب یہ سینٹ الیکشن لڑنے کے حوالے سے ان کی وضاحتیں دے رہے ہیں